موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہم بھی یہاں بلکل ٹھیک ہیں تو یہ آج سیکنڈ ڈے ہے ہمارا انکرہ میں آج ہم نے کہیں اور جانا تھا بٹ ہمارے ساتھ ہو گئی ایک ٹریجڈی اور وہ ٹریجڈی یہ تھی کہ ہم گھر سے نکلے تو میں والٹ اور کارڈز جو ہے وہ گھر بھول آئی اور یہاں تک پہنچ کے مجھے یاد آئے کہ والٹ ہمارا اور کارڈز تو گھر رہ گئے خیر تو پھر ہمیں یہاں ہزبن ڈراب کر کے وہ چلے گئے تھے گھر سے لینے کے لیے والٹ اور کارڈز کیونکہ گھر کافی دور تھا تو آنے جانے میں کافی ٹائم لگ گیا تھا لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ یہاں پہ ایک پارک مل گیا تھا تو میں بچوں کو لے کے ادھر آگئی تھی اور کافی اچھا یہاں پہ ٹائم سپینڈ ہو گیا تھا بچوں نے اتنا تنگ بھی نہیں کیا تھا اچھا اللہ کا شکر ہے یہاں پہ ہر پانچ سے دس منٹ واک کرنے کے بعد ایک اچھا پارک مل جاتا ہے تو اگر آپ کو کبھی ویٹ کرنا پڑے یا باہر نکلے میں ہوں اور کچھ ایسا ہو جائے تو کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی آرام سے آپ یہاں پہ ویٹ کر لیں تو بچے جو ہے کھیل رہے تھے یہاں پہ بھی استمبول کی طرح بہت سارے پیجنز ادھر ادھر نظر آتے ہیں اور جو ہے بچے بڑا خوش ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے ان کے ساتھ کھیل کے اور یہ اتنے یوسٹو ہو چکے ہیں کہ یہ بچوں کے آنے سے جانے سے یا ان کے پھرنے سے بلکل بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے اور آرام سے ادھر ادھر چہل قدمی کرتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں اور جو ہے بس پھر میں یہاں کافی دیر انتظار کرتی رہی کیونکہ گھر ظاہر ہے دور ہے تو آنے جانے میں کافی ٹائم لگ جانا تھا تو بس پھر میں نے سوچا پارک کا ایک وزٹ کر کے پارک دیکھ لیتے ہیں پورا اچھا یہاں پہ کافی دھوپ تھی اس ٹائم لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ دھوپ میں اتنی گرمی نہیں ہے تپش نہیں ہے اور جو ہے یہاں کا ٹیمپریچر بھی کافی اچھا ہے ونڈی ہے اور جو ہے گرمی کا بالکل احساس نہیں ہوتا اس وجہ سے بھی ہم زیادہ تنگ نہیں ہوئے اور بس یہاں پہ پھر ہم بڑا اچھا سا ہر جگہ پہ پانی اور اس طرح سے فاؤنٹین اور گرینری ہر جگہ جو ہے وہ یہی ملتا ہے پارک میں اور بڑا اچھا لگتا ہے بڑا پلیزنٹ لگتا ہے ویدر بھی اچھا ہو رہا تھا اور جو ہے اس وجہ سے تنگ بھی نہیں ہوئے اور غلطی تھی تو پھر زائر سی بات ہے گزارہ تو کرنا تھا اس وجہ سے بھی تنگ نہیں ہو رہے تھے کافی اچھا یہاں پہ بچوں نے انجوائی کیا میں نے بھی دیکھ لیا سارا پارک شاید اگر وہ نہ ہوتا تو یہ پارک نہیں دیکھنے کو ملنا تھا پھر یہاں ہزبنڈ آگے تھے والٹ لے کے پھر بھوک لگی تھی کیونکہ صبح کے ہم نکلے ہوئے تھے کئی اور جانے کے لیے لیکن نہیں جا سکے تو ویٹ کرتے کرتے دوپہر ہو گئی تھی پھر یہ ایک ریسٹورنٹ نظر آیا مجھے اچھا لگ رہا تھا تو ہم نے کہا چلو یہاں سے کھانا ٹرائے کرتے ہیں اور جو ہے بس پھر ہم یہاں آکے بیٹھ گئے تھے یہاں ریسٹورنٹس وغیرہ کی سب سے اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ بڑے اوپن ہوتے ہیں ونڈی سے اندر گھٹ کے نہیں بیٹھنا پڑتا اور جو ہے بڑی اچھی اسے فلارز کے ساتھ اور بڑا اچھا سا بڑا کوزی سی فیلنگ آتی ہے ڈیم لائٹس ہوتی ہیں بڑا اچھا لگتا ہے تو کھانا آگیا تھا ہم نے اس طرح سے پلیٹرز آرڈر کیے تھے اور بائی دوئے کھانا اتنا اچھا تھا اتنا ٹیسٹی تھا اور جو ہے اس میں جو بینز تھے اور یہ ساری چیزیں کھا کے بلکل ایسے لگ رہا تھا پاکستان کا کھانا کھا رہے ہیں اسی طرح وہ سرسوں کے تیل میں پکا ہوا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا کھانا کھانے کے بعد پھر ہماری تھوڑی انرجی بہال ہوئی تو پھر ہم نے سوچا کہ اب کیا کریں تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہیں جو مارکیٹ ہے اسی کا آج وزٹ کر لیتے ہیں یہیں گھوم لیتے ہیں تھوڑا سا چیزیں ایکسپلور کر لیتے ہیں تو پھر بس ہم یہیں گھومنے لگے چھوٹی موٹی شاپس تھی اور جو ہے ڈیکوریشن کی چھوٹی موٹی شاپس تھی ویسے تو یہ بہت بڑا بزار ہے ایک پوری سٹریٹ ہے پورا بزار ہے کافی اچھی جگہ ہے تو پھر یہاں تھوڑا سا گھومنے کے بعد ہم نے سوچا کہ یہاں سے تھوڑا سا دور کزلے ہے کزلے سینٹر پوائنٹ ہے یہاں کا اور وہ مین بڑا بزار ہے تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج وہاں چلے جاتے ہیں وہ گھر سے تھوڑا قریب بھی ہے تو بس پھر پیدل تو نہیں جا سکتے تھے ایک دو کلو میٹر تھا تو پھر ہم نے سوچا ٹیکسی میں چلے جاتے ہیں ٹیکسیاں بڑی کنوینینٹلی ایزیلی مل جاتی ہیں اور ٹرانسپورٹ بڑی اچھی ہے تو بس اس طرح سے یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو پھر میں نے بٹن پریس کیا تو ویدن ای سیکنڈ اور ٹو آرام سے ٹیکسی آ جاتی ہے اور جو ہے آرام سے لے جاتی ہے آپ نے جہاں بھی جانا ہو پس پھر ٹیکسی آ گئی تھی ہم ٹیکسی میں بیٹھے اور سفر سٹارٹ ہو گیا اور پھر ہم پہنچ گئے جی کزلے کزلے جانے کے بعد سب سے پہلا سٹاپ تو آئس کریم پہ لگتا ہے ترکی میں ہوں اور جگہ جگہ جا کے آپ آئس کریم نہ کھائیں تو ایسا تو پوسیبل نہیں ہے تو پھر خیر آئس کریم لینے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کہاں جائیں گے پھر ہم ایک دو سٹریٹس میں گئے تھوڑا سا گھومے خیر یہ سینٹر ہے سب برینڈز اور اس طرح کی سب چیزیں ہیں یہاں پہ اور پھر ہمیں مل گئی ایک فلاور مارکیٹ ہم نے وہاں دیکھا وہاں وزٹ کیا بڑے اچھے فلاورز تھے ڈیکوریشنز بڑے اچھے تھے سب چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں اچھا یہ سپینڈ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں ڈیکوریشنز پہ فلاورز پہ پلانٹس پہ بالکنیز میں گھر میں ریسٹورنٹ میں ہر جگہ آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں اور پھر ہم نے سوچا کہ پلے ایریا جانا ہے پھر بچوں نے بھی کہا کہ نہیں جانا ہے تو پھر ہم نے کہا چلو اور پھر بچوں نے پلے ایریا میں اچھا سا ٹائم سپینڈ کر لیا بچوں کی بھی سننی تھی ظاہر ہے بچارے صبح سے وہ بھی تنگ ہو رہے تھے اور جو ہے ایک بندے کی یعنی میری گلتی کی وجہ سے وہ صبح سے شام تک کا پورا ٹرپ بھی نہیں ہو سکا اور پھر سب تھک بھی بہت زیادہ گئے تھے ظاہر ہے ویٹ کر کر کے پہلے پارک میں پھر کھانا کھایا پھر سارا بڑا لمبا دن ہو گیا تھا اور آپ نے جس جگہ جانا ہوتا ہے اگر آپ وہاں پہنچ جاؤ اور سب دیکھ لو خیر ہر چیز اکارڈنگ ٹو پلان تو نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے کچھ الگ پلانز بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے تو پھر ہم نے سوچا شاید اسی میں کوئی ویٹری ہوگی تو خیر پھر وہاں سے نکلنے کے بعد یہاں سینٹر پوائنٹ میں پہنچ گئے تھے اور بس پھر اتنی تھکاوت ہوگی تھی کہ بس ہم نے سوچا یہیں تھوڑی دیر بیٹھ کے ویٹ کرتے ہیں کیونکہ شام کے ٹائم جب ہوا چلتی ہے اور بڑا اچھا سا پور سکون سا ہو جاتا ہے سب کچھ تو گھر سے زیادہ پھر دل چاہتا ہے کہ باہر جا کے بیٹھ جو ہوا میں پوری مارکیٹ ہے چاروں طرف اس کے ڈیفرنٹ ہوتیلز ہیں اور شاپنگ کے لیے بہت سارا اچھا سمان ہے بہت ساری بڑی مارکیٹ ہے اس طرح سے چھوٹے ہوتیلز بنے ہوئے ہیں چاہے وہ ڈبل سٹوری ہے تو اوپر والے پورشن میں ہیں یا نیچے والے پورشن میں ہیں لیکن وہ ان کا آؤٹڈور لوک اور اتنا اچھا سا ان کو ڈیکور کیا وہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو خود اٹریکٹ آپ اتنے اٹریکٹ ہوتے ہو دل چاہتا ہے کہ بس اندر جا کے پیٹ جائے بڑی اچھی کوزی سی فیلنگز آتی ہیں اور اس طرح سے بس یہ میں کزلے کی وہ بنائی ہے پورا مال ہے یہ تو سب سے بیزی روڈ ہوتا ہے یہاں سے روڈ کروس کرنا ایک پورا محاذ ہے کیونکہ سو لوگ اس سائیڈ پہ ہوتے ہیں سو اس سائیڈ پہ اور تقریباً ایک منٹ کے لیے یہ اوپن ہوتا ہے اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اتنا وہ ہوتا ہے نا کہ بس یہ مجھے ایک بڑا خطرناک بھی لگتا ہے اور تھوڑی فنی سی سیچویشن بھی لگتی ہے اس روڈ کو کروس کرنا بس پھر ہم تھوڑی دیر یہاں پیٹھے زیادہ نہیں گھومے کیونکہ تھک گئے تھے بہت زیادہ تو پھر ہم نے سوچا کہ واپس گھر کی طرف چلتے ہیں تو انشاءاللہ آج کا جو پلان تھا وہ پھر کل پہ شفٹ ہو گیا تھا ظاہر ہے تو پھر ہم نے کہا گھر کی طرف چلتے ہیں اور راستے میں سے کچھ کھاتے ہیں کھانے کے بعد پھر گھر جائیں گے اور ریسٹ کریں گے پھر ہم خیر اسی ریسٹورنٹ میں واپس آگئے تھے کیونکہ وہاں کا فود بہت اچھا تھا تو باقی جگہوں کے تو وہیں ملتے ہیں تھوڑے پھیکا سا ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں کا لیکن اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا تھا بڑا ایکوریٹ تھوڑا سپائسی سا تھا اچھا یہ میں نے درنا ریسٹورنٹ کی ویڈیو اس لئے بنائی کہ مجھے یہ بڑا ایک چیز یہاں پہ بڑی اچھی لگی وہ یہ کہ اگر کوئی مطلب ٹری بیچ میں آ رہا ہے یا کوئی پلانٹس آ رہے ہیں تو دیکھیں اس کو کٹ نہیں کیا اس کو اس طرح سے کور کیا اور اس کو اتنا پیارا ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ہی اس جگہ کا ماسٹر پیس لگنے لگتا ہے تو یہ چیز مجھے اتنی اچھی لگ رہی تھی بہت پیاری لگی مجھے یہ چیز یہاں پہ یہ میں نے اور کہیں نہیں دیکھا یہ دیکھیں بس آج کا سفر اتنا ہی تھا امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ